جامیہ اہلِ حدیث کو مشبہ کہتا ہے رامزی اہلِ حدیث کو ناسبہ کہتا ہے یہ سب ایسی باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہلِ سنت کے ساتھ کشمنی اور ناسوب ہے اہلِ سنت کا صرف ایک ہی نام ہے یعنی آہ اہلِ حدیث اہلِ حدیث ایک ہی چیز ہے عبدالقادر جلالی کہتے ہیں کہ اہلِ سنت کا صرف ایک ہی نام ہے یعنی آہ اہلِ حدیث اس کے سراغ کوئی نام نہیں اور بدتی جو اپنا لقب اہلِ سنت رکھتے ہیں ان کا اس نام سے کوئی تاتھ ہوئی اہلِ حدیث امہ آباد کا ساتھانا شیطان رجیم بسم اللہ رہا رہی بول گئے بلشن گئے جنگلی تکڑے بلشن گئے اکل والے چند سے کچھ بے شہورے رہ گئے ملدیس آگر اس طرح بات نہیں ملتی ہم جن اہلِ حدیثوں کو بے ایمان کہتے ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے سمد اہلِ حدیث دی میں آپ کو دکھا چکا اشارت سنتا اچارہ سو چیزی اوہ مالوی صاحب یہ دیکھیں امہ صاحب امہ صاحب بولو امہ صاحب امہ صاحب امہ صاحب اب انہوں نے یہ جو پیش کی ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ ابو انیفہ کون مہدیس امان شاپی کون مہدیس امام مالک کون مہدیس امام محمد بن حمبل کون مہدیس امام جناب حضرت حضرت امام محمد کون مہدیس باگئی یہ مہدیس جو ہے نا یہ جنہت میں جائیں گے ان کے ساتھ والے بھی جنہت میں جائیں گے آپ جن کو غیر مقند وابی کہتے ہیں وہ بہت وزت میں جائیں گے نبی کے مزار کو جو بد کہیں نبی کے ماں باپ کو جو قابل نبی کے خیال کو جو گدے سے پورا کہیں مہدیس اللہ سمم مہدیس بھرے بھائی جی تیسی تازیم کروائیں امام مہدی کو نبیوں سے افضل کہیں صحابہ اکرام کو ملہون کہیں سہید آش کہ جو عدیس کا اہل ہو وہ کبھی ایسا گستاق بھئی امام قابل نہیں مولی صاحب آپ نے موسیٰ سواگ والا واقعہ پڑھا تھا بڑے چسکے لگا لگا دار کو بھی تو دیکھ الکول الجلی سنو شاہ علی اللہ جیسے تیروی امام مہدیفا بڑھر بھی امام احمد عزا بری کیا ملفوزہ ادھر بھی ملفوزہ لوگو وہی واقعہ پڑھا تھا کس کا موسیٰ سواگ یہ میرے پاس موجود ہے صفحہ نمبر چاہ سوارتاریس موسیٰ سواگ کا واقعہ فرمایا احمد آباد سے بڑھر پیور موسیٰ سواگ کی قبر پر جانا ہوا ایک مشہور مجذوب تھے شرم آنی چاہیتی بندنوں مجذوب پڑھ کے پھر ہوتے تھے جناب اس کی اکر پھر میں لگا ہے جبکہ یہ تاج مکل وہ کدھر کے صدر صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نوام صدی قصر بخالی وہ فرماتے ہیں کہ مجذوب جو حالت سکر میں ہوتے ہیں ان کی قیفیت پر فتفہ سکرانا ہے یہ جائے اوپی ہے بے وکوفی ہے یہ بریو اوپ جو احمد رضا بریلوی نے موسیٰ سواگ والا پڑا تھا پورا اوپالا ادھر بھی ہے اگر اس پہ ہتوہ ہے تو اس پہ ہتوہ کیا ہے اگر احمد رضا بریلوی مولوی فیبتور کمیسر میں اگر احمد رضا بریلوی اگر احمد رضا بریلوی مجذوب کا واقعہ لکھ کر گستاق ہو گیا تو شاہ علی اللہ گستاق کیوں نہیں ہوا اور پھر جو تمہارے قابلین نے اس کو اپنا بڑا جتیالہ یارلی صدیقہ مجذب دکھا وہ کافر کیوں نہیں ہوئے یہ تو آگئی آپ کے گھر کی گوائی کرامات علی حدیث میں پہلے کہہ چکا ہوں مستنع علماء ان کے عبد المجید سو ترمی صاحب اس کا صفحہ نمبر بیس ہے کہتے ہیں قاضی ابتہ ایمان صاحب پٹیالوی کا بیان ہے نابا میں ایک مستانہ فقیر تھا جو بالکل ننگ ترنگ اور مجذوب تھا کسی نے قاضی سے اس کا ذکر کی آپ نے اس سے ملنے کا ارادہ فرمایا فرمایا کل چلیں گے کچھ کھانا بھی لے جائیں گے جب آپ کہے اسٹیشن سے اترائی کس نے کہنا شروع کیا کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ بزرگا کدھر جی وہ سٹیشن سے اترے وہ سٹیشن سے اترے مجذوب نے کارپتہ چل گیا کچھ آگے جی توجہ کریں یہی بات اگر نبی کے لیے کہیں تو شرک ہوتا ہے مجھ سے مجھے اس سے یہاں تھی قاضی جی کہ پہنچنے سے پہلے اس نے کپڑا کھانا کھایا کہنے لگا جو آج مزایا وہ کبھی نہیں ہے جب ہاں تشریف لے گئے اسی طرح پھر کپڑے اترا کر پھینٹی اور مستان ہو گیا اس سے پتا چلا مجذوب بھی کوئی ولیوں کی قسم ہوتی ہے جو اگر وہ اترے سٹیشن پر وہ گھر میں موجود ہے مرکات منعالی گالی محدث اتنا کبیر ان کی مرکات کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں کہ علیاء کی قسمیں ان میں ایک قسم مجذوب مجذوبوں پر لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے جن پر عبدال شریف کی روایت میرے رسول اکرم نے فرمایا تین لوگوں سے شریعت نے کلم اٹھا دی کون کون سے سونے والا جب تک جاگے نہ اور ان میں ایک جس کے عقل میں کچھ مات جس کے عقل میں کچھ کس سوالے سے وہ آپ سنائی صاحب کہتے ہیں اس کے عقل میں کیسے آتا ہے اللہ کے عشق میں ایسا بغل ہو جاتا ہے وہ جذر دیکھتا ہے اس کو خدا ہی حضار تو ایسے لوگوں پر کوئی فتوہ نہیں لگا جا سکتا الحمدلللہ آپ لوگوں نے دیکھا میں تو ہمیں ہمیں بڑی بڑی قرمانی دیئے اگرنا یہ اتن بھی چلنے کے قابل نہیں تھے انہوں نے شرائط کی دھجن ہو رائی لیکن الحمدلللہ آپ سارے لوگوں نے دیکھا ایک اکر کے مو توڑ جواب دیئے ہندو نے سنم جنو پایا تیرا نے گرانے کا فتح دیا جواب نہیں آئے اسی طرح یہ دیکھیں امیر المومنین یزید رضی اللہ یہ ان کا قیدہ ہے اور میں کہتا ہوں قیامت والے دیں اللہ قرآن کہتا ہے ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے الحمدلللہ سنی حسین کے ساتھ جائیں یہ یزید کہتا ہے امام احمد بن حمد نے کہا یزید کافر ہے بڑے بڑے احمد نے کہا یزید کافر ہے دیکھو ادھر شرعقائت کے اندر موجود ہے تفسیر محانی کے اندر جلد چودہ اس میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں میرے نزدیق وہ مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ درجن وں حوالے دیں درمیان مات بڑت تائم اوپن تائم اوپن کیوں ہے آپ نے پڑ اوپن میں نے حوالہ دے 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 پڑ پڑ میں نے حوالہ دیئے اور حوالہ نو تو پھر آپ ان سے بات دیں تائم دیں 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 ہم لوگو کہ ان کی تہی دامنی کا انتازہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہو کس طرح ثابت کرنا چاہتے تھے کس کو شاہ اسمہ دن وی کو کون کہ یہ انفی ہے اب آلہ کس کا بیش کیا دیو بندیوں ہمارے کس آلہ نے لکھا کہ شاہ اسمہ دیل اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے انفی ہے ہم تو کہتے ہیں اگر وہ دیوبندی اس کو اپنا کہتے ہیں ہمارا فتوا دیوبندیوں پر بھی اس وجہ سے کہ وہ شاہ اسمہ کا کیا کرتے ہیں ساری دیویل حدیث دیفنز کرتے رہے آج ایک سنی پتر نے تخت بام کر دیئے ہیں آج سنی تخت پتر گئے خوائی الحمدلللہ صلی اللہ رو